سورج کمار پاکستان میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی واپس ہونے لگی ہے پچھلی مرتبہ بھی دو ٹی ٹوانٹی کے لیے انگلینڈ کو پاکستان آنا تھا مگر ان ٹائم پہ جو ہے ٹور کینسل کر دیا گیا تھا انگلینڈ کرکٹ جو ہے نبور کی جانب سے نیزلینڈ نے کینسل گیا اس کے بعد انگلینڈ نے بھی ٹور کینسل کر دیا مگر اب جو سارٹی ٹوانٹی کے لیے سیونٹی ٹوانٹیز پہلی جو چار ٹی ٹوانٹیز ہیں وہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیوم میں کھلی جائے گی اور تیگر تین ٹی ٹوانٹیز وہ قذابی اسٹیڈیوم لاور میں کھلی جائے گی مسئلہ یہ صرف ٹی ٹوانٹیز ہے صرف تین او ڈی آئیز ہے پاکستان کے پاس نیدرلینڈ سے اس کے بعد کوئی تیس ٹی ٹوانٹیز پاکستان نے کھل لیا ہے انکلیوڈنگ ایشیا کب کیونکہ ٹی ٹوانٹی وائلڈ کپ کا یہ ائر ہے اور پھر اچھا بھی یہ پاکستان کو اپنی ٹیم بلڈ اپ کرنے میں ابھی کافی مسائل مسئلہ ہیں پاکستان کی ٹوانٹی ٹیم میں سوائے بابر اور رزوان کے ایسا کوئی خاص پرمنٹ پلیئر نہیں ہے پاکستان کی ٹیم میں مگر ہاپفولی ان سارٹی ٹوانٹیز سے پاکستان کو کچھ اچھے پلیئرز ملیں گے اچھے جو پلیئرز کو چانس دیا جائے گا ان سارٹی ٹوانٹی میں یہ ٹور ناظرین سپٹومر میں شروع ہوگا اکٹومبر تک یہ چلے گا ٹور ساتھ ٹی ٹوانٹیز کے لی جائیں گی اور پھر یہ دوسری لیگ میں جو ہے انگلینڈ واپس آئے گا تین ٹیسٹ میچز کے لیے اس کے بیچ میں نیوزی لینڈ بھی آئے گی پاکستان ٹیسٹ میچز کے لیے اور ٹی ٹوانٹی میچز کے لیے تو پاکستان میں واپسی کی جو رائے ہیں کرکٹ کے ہم وہ آ رہے ہیں ویسٹ انڈیز بھی آئے گی پاکستان کرکٹ کھلنے کے لیے اور پھر دوہزار پچیس میں آئی سی سی چیمپنن ٹروفی بھی ہے تو فل انڈیا بھی پاکستان کا دورہ بھی کرے گی انگلینڈ کے اسکوائر میں جو ایسا کہا جا رہا ہے ایسا سنا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے کھلاڑی یعنی ان کے جو مین پلیئرز ہیں جو ریگلر کرکٹر ہیں ٹی ٹوانٹی کے وہ جو شامل کیے جائیں گے دیفنیلی دیر آلسو میکنگ اٹیم فور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ اور پاکستان ایک اچھی ٹی ٹوانٹی کی ٹیم ہے تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان جا کے ایک اچھی کرکٹ کھیلیں اور اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے ٹیم ہوتا رہا ہے تاکہ ایک اچھا کونٹیسٹ ہو پہلی مرتبہ میرے خیال سے کافی عرصے کے بعد اتنی بڑی ٹی ٹوانٹی میچز پر یہ سیریز ہو رہی یعنی ساتھ میچوں گی یہ سیریز ہوگی چونکہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہوگی کافی مزیدار بھی ہوگی دونوں ہی ٹیم ہوگی جانب سے مختلف کھلاڑی کھیلیں گے دونوں ہی ٹیم میں ٹرائک کریں گی کہ اپنے جو پینچ پر کھلاڑی بیٹھے ہو ان کو بھی چانس دے تاکہ پتا چلے کہ کون ان فارم ہے اور کس کو ٹی ٹونڈ ورلڈ کپ کے لیے سلٹ کیا جا سکتا ہے ہیدر علی کا نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کو بھی چانس دیا جائے گا ٹی ٹونڈی اسکوارڈ میں اور جو ہے نیدھرلنڈ پاکستان کا جو ٹور ہے اور ڈی آئے میں اس میں شان مسود اور جو ہے ہیدر علی کو جو ہے پلینگ ایلیون میں شامل کیا جائے گا جناب یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ ایسے ہی کھیل و کھلاڑی ترقی کرتے رہے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے کے لئے